السلام علیکم اللہ تعالی نے کہا تھا تم چلا جاؤ تمہیں سزاد مگا بڑی سخت جہنم چلا جاؤ تم پیسے ہٹ جاؤ تمہارا نیک لوگوں سے شریف لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک تو اس نے شیطان نے کہا کہ آدمی بنائے ہیں نا تمہیں بہت سارے مرد عورتیں بچے بھی بنائے ہیں یہ سارے جو ہیں نا یہ اللہ میاں کو اس نے کہا تھا کہ تیری بات نہیں مانیں گی میری بات ماننا کریں گے جو گندی باتیں میں بتایا کروں گا وہ مان لیں گے اور جو اچھی باتیں بتایا گا وہ کوئی نہیں مانیں گے اکثر جو زیادہ مجورٹی جو ہے نا وہ میرے باتیں مانے گی اللہ کی باتیں نہیں مانے گی تو اللہ تعالی نے کہا کہ ٹھیک ہے اور اس نے شیطان نے کہا تھا کہ میں ہر ایک جگہ بیٹھ کے نا لوگوں کو بری باتیں بتایا کروں گا اور اچھی باتوں سے رکھا کروں گا تو اللہ تعالی نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں میں اجازت دیتا ہوں پاوور فل تو میں ہوں میں تمہیں چاہوں تو روک سکتا ہوں لیکن میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم بری باتیں مدعو لوگوں کو اور جو لوگ تمہاری بری باتیں کر کے تمہاری طرح باتیں کریں گے حرکتیں میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا پتہ نا جہنم کیا ہوتی ہے تو اللہ تعالی پاور فل تو ہے لیکن اس نے انسان کو عقل دی ہے عقل دی ہے نا کسی بھی جانور میں کسی یانیور میں عقل نہیں ہے تھوڑی بہت تم سکھا دیتے ہو ٹریننگ کر دیتے ہو پیٹس کی تو وہ تمہارے تھوڑے بہت کام کر دیتے ہیں لیکن پوری عقل استعمال نہیں کر سکتے تم سائنٹس بن سکتے ہو تم ڈاکٹر بن سکتے ہو تم کام کر سکتے ہو بہت سارے اس لیے کہ تمہارے دماغ میں اللہ میانے عقل دی ہے دیئے نا تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں عقل دی ہے اور سب سے اچھا جو ہو سکتا ہے نا چیز وہ میں نے انسان کو بنایا ہے اور سب سے اچھی عقل اس کو دے دی تاکہ وہ استعمال کرے اس کو اب علمیہ کہتا ہے کہ تمہیں جب میں نے عقل دی اب میں تمہیں دو باتیں بتاتا ہوں بری بات یہ یہ ہیں اچھی باتیں یہ یہ ہیں اگر تم اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اچھی باتوں کی طرح جاؤ گے تو میں تمہیں پیار کروں گا میں تمہیں اس زندیہ دنیا میں بھی ریوارڈ دوں گا اور مرنے کے بعد بھی ہاں ہیون اور پیرڈائز ملے گی ٹھیک اور انہوں نے اگر کہا کہ اگر تم بری باتیں کرو گے تو تم شیطان کی پیچھے چل رہے ہو گے اس لیے تمہیں سزا ملے گی تو اللہ تعالی نے پاورفل ہونے کے بجائے بات باوجود پاورفل بھی ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے انسان کو کہا کہ تمہیں میں نے عقل دے دی ہے اور تمہیں چوئس دے دی ہے میں تمہیں کوئی کمپلچن نہیں کوئی زور نہیں ٹھیک ہے میں تمہیں زبردستی نہیں کروں گا فورس نہیں کروں گا کہ تم نے ضرور نیک کام کرنے ہیں یا میں ہر شیطان شیطان کو میں پکڑ کے بان دوں گا کیونکہ پہلے دن سے شیطان نے اللہ تعالی سے کہا تھا کہ میں لوگوں کو غلط کاموں پر لگاؤں گا اور اللہ تعالی نے کہا تھا بشک لگاؤں جو تمہارے پیچھے چلیں گے ان کو میں سزا بھی دوں گا کیونکہ میں نے عقل دی ہے انسان کو اور انسان کو بتا دیا کہ اچھے کام کیا ہیں برے کام کیا ہیں اگر اللہ تعالی زبردستی کرتا تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں سارے دنیا کو نیک بنا دیتا کوئی برا کام نہ کرتا ساری دنیا اچھے نیک مسلمان بن جاتے مسلمان بھی تو برائیوں کرتے ہیں نا بہت سارے مسلمانیں لڑتے ہیں جنگیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں حکومت کے جو مسلمان ہیں لیٹر ہیں وہ بھی مار رہے ہیں آپس میں لوگ بھی لڑتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں مسلمان چلے گئے ہیں جنگ لڑنے کے لیے حالانکہ غلط کرنے گئے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بنایا اور عقل لیے کے بنایا یہ کہہ کے بتایا کہ تمہیں میں نے اتنا دماغ دیا ہے اس کو استعمال کرو اور دیکھو کہ اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے تھیک تمہیں میں زبردستی نہیں کروں گا فورس نہیں کروں گا کہ تمہیں ضرور اچھے کام کرنے ہیں ہاں تمہیں چوائس دے دیا میں نے اچھے کام کرو گے تو میں تمہیں ریوارڈ دوں گا اور بہت ریوارڈ دوں گا شیطان کے پیچھے جاؤ گے تو میں تمہیں سزاد دوں گا شیطان کو کہہ دیا کہ اگر تو نے مجھے باندھ دیا تو کہتا ہے میں طاقت والوں تو شیطان نے کہا کہ اگر مجھے باندھ دیا مجھے کام نہ کرنے دیا برے کام نہ کرنے دیئے تو پھر پتہ کس طرح لگے گا اللہ نے کہا تھا کہ میں نے انسان بنایا ہے جو سب سے اچھی مخلوق ہے سب سے اچھے جو بھی اللہ تعالیٰ کے کریچرز ہیں ان میں سب سے اچھا انسان ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ نے شیطان نے کہا تھا علمیہ کو تو انہیں کہتا ہے نا انسان بہت اچھا ہے اگر یہ اچھا ہے تو پھر مجھے مولت دے کہ میں فرق بتاؤں کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں اور شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میں اس سے برے کام زیادہ کرواؤں گا اچھے لوگ تھوڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے انسان میں نے بنایا اور اچھے کام اقلی بنایا ہے اس کو میں فورس نہیں کروں گا کہ ضرور اچھے کام کرے اس کو میں چائز دوں گا کہ اچھے اور برے میں فرق کرے تو تم بھی شک اس کو تم میں اجازت دیتا ہوں تم ان کے برے کاموں کی طرف لے کے جاؤ لیکن تمہارے سے بچ کے جو رہ جائیں گے جو تمہارے یہ اس انسینٹیو کے باوجود کے برے کام کرو لالچ دینے کے باوجود کے برے کام کرو پھر بھی اچھے کام کریں گے ان کو میں پھر ریوارڈ دوں گا اور بہت ریوارڈ دوں گا تو اللہ تعالیٰ پاورفل ہونے کے باوجود اس نے شیطان کو اجازت دے دی کہ تم اپنے کام کرو اور اس لیے اجازت دے دی کہ انسان کو اس نے اتنی اقل دے دی تھی دماغ میں کہ وہ اچھے اور برے میں فرق کر سکے تمیز کر سکے میری بات کی سمجھائی تمہیں کہ سوال حل ہو گیا تمہارا چھیک اب ایک بچ گیا نماز پر وقت بھی ہو گیا کتنے سال کے تم بارہ ہاں نہیں گیارہ گیارہ تمہیں میری بات کی سمجھ آگئی نا کیا سمجھائی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اقل دے گئے یہ بتا دیا کہ اچھے اور برے میں فرق کرو اور شیطان کو کہہ دیا کہ میں all powerful ہونے کے باوجود تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تم بشک کرو اور آخر میں پکڑ کے نا تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا ٹھیک